کرناٹکہ کی دعوان گیری یونیورسٹی میں ایڈوکیشن دے منا گیا اس موقع پر مولانا ازاد کو یاد کیا گیا یہ ریپورٹ دیکھیں یونیورسٹی کی آڈیٹوریہ میں منقض اجلاس میں یونیورسٹی کی ریجسٹرار گاتری دیوراج کی صدارت میں منقض سیمینار میں کرناٹکہ اردو اکادمی کے سابق چیئرمن ڈاکٹر حافظ کرناٹکی نے مولانا ازاد کو یاد کیا اس موقع پر سنڈیکیٹ پینک کے سابق ٹیریکٹر ڈاکٹر سی آر نسیر احمد نے کہا کہ اس یونیورسٹی میں اردو ڈپارٹمنٹ ہے یہاں اردو کی تعلیم دی جا رہی ہے جو کی اچھی علامت ہے ڈاکٹر نسیر اcibleلے اوڈجی قریبھت بایدو ٹیر مولانا راکھو ٹیروری gé یاوڈی اینڈیر ویڈیارم جو اڈیر اینڈیارم ڈatosatosہ رای سمکたservice ڈاکٹر نسیر اپنیو screaming ڈاکٹر نسیر ا bagus جیسی وقتی بہترین علیہ وقتی آئیدیس کے لئے وقتی بھی نیوی ایڈییو چیلڈرن لیٹریچر اس کے لئے دیب مجھے یونیسیٹی مردی سفر ایٹھانے میں اسٹیبلیٹ و میں اگرانے میں ہوا یہ پہی مرتبہ یہاں پر ایڈیوکیشن دے منایا گیا ہے ویشی صاحب کا بہت شکریہ دار ہوں ڈاکٹر حلسی صاحب کا اور پورے یونیسٹیز کے جو پروفیسر دین جو بھی دریسٹر ہیں تمام کا میں شکریہ دا کرتا ہوں اور یونیسٹی جو ہے یہ پڑھے لکھوں کا تفقیتہ ایک بہت بڑا ایک آرگنیشن ہے آج بچوں کو ایک اچھا میسیج دی انہوں نے خومی ایک جوتی کے لیے اور ایک تار اکھنڈا تا کے لیے کمینل ہارمینی کے لیے اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مثال ہے اچھے اچھے جلسے منخد کریں اب تو آج سر سے ابول کلام آزاد کی آواز یونیسٹیوں کو انہوں نے اٹھایا آپ ہی کو معلوم ہے جو یونیسٹی ہیں یو جی سی ہیں جو بکشٹالس ہیں جو اکاڈیمیس ہیں یہ سارے کے سارے حضرت ابول کلام آزاد کی دین ہیں اور ہندوستان میں جب آزادی کے بعد پہلا سوال ہی پیدا ہوا کہ ہندوستان کے ایجوکیشن منشٹر کون رہے گا تو اس شخص کو چنا گیا جس کی بصیرت جس کی سوچ جس کا فکر ازادی کے بعد ہندوستان میں مولانا آبول کلام آزاد تے ملک کے تعلیمی نظام کو بہتر کیا اسی وجہ سے ملک بھر میں ایجوکیشن ڈے منا کر مولانا آزاد کو یاد کیا جاتا ہے دعوڑ گیرے یونیورسٹی نے ہر سال ایجوکیشن ڈے منانے کا اعلان کیا ہے بینگلورو سے شاہد کازی کی ریپورٹ موسیقی